ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اوویسلی جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اتنی کلینزنگ ہو گئی ہے ابھی بھی میں کہوں گا پی ٹی آئی کوئی پرفیکٹ جماعت نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں لیکن پبلک عوامی جماعت ہے لیکن ابھی ہمیں یہ ضرور ایک کلارٹی اور ویجن ہے کم اس کا مجھے ہے اور بہت سے ساتھیوں کو ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے پاکستان کو اسی آئین اور اسی سسٹم کے تحت چلانا ہے ناظرین اکرام پشین جلسہ ختم ہونے کے دو روز کے بعد تیمور جگڑا نے تہل کا حیز انکشافات کر دیئے پہلے آپ یہ تیمور جگڑا صاحب کی گفتگو سنے پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک واقعی ٹیک آف کر پائے گی جس طرح سے آپ لوگ سوچ کے بیٹھے تھے ٹیک آف تو بہت پہلے سے کر پائی ہے ٹیک آف تو کر پائی ہے میرے خیال میں جو ایک اور تحریک تھی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی جو دو سال سے چل رہی ہے اور بالخصوص میں کہوں گا کہ پچھلے جانوری سے جب پی ایم ایل این نے ہی پہلے یہ چیلنج کیا کہ آپ اگر الیکشنز چاہتے ہیں تو پنجاب اور کپی کی اسیمبلیز ڈیزولف کریں اور جیسے ہی ڈیزولف ہوئی پھر کہا کہ کیوں ڈیزولف ہوئی ہم آئین کو توڑیں گے لیکن الیکشن نہیں کریں گے اور آپ سوچیں کہ اگر یہ دو الیکشن ہوتے تو شاید پچھلے سال کی تاریخ اور ہوتی ہے پتہ تو نہیں لیکن اگر ہم کنجیکچر پہ کر رہے ہیں تو بلکل ایک ممکنات میں سے تو ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اگر الیکشنز ہو جاتے یا یہ الیکشن پہلے ہوتا بلکل اگر ہو جاتے تو کیوں نہ ہو سکتی مگر اگر میں تو بہت کچھ ہے اگر مگر تو بہت کچھ ہے ہماری تو ساری جو ہے گفتگوئی اگر مگر پہ ہوتی ہے میرے حیال میں یہ ایک بلکل لوجیکل وہ ہے آپ نے آئین توڑا آپ نے اس بیسس پہ توڑا کے الیکشن فری اینڈ فیر تب ہوں گے جب سارے ملک میں ایک ساتھ ہو حال آپ نے دیکھ لیا آٹ فروری کو لیکن جو آپ کا سوال تھا تیک آف کرے گی تیک آف کرے گی دیکھیں ایک سال سب کچھ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی کریش لینڈنگ ہو جائے آج تک نہیں ہو پائی اب فرق کیا ہے کہ حالانکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیشتر عوام تھے میں کہوں گا کہ دو تیائی اگر آپ سیٹس کی ایکچول فارم فورٹی فائی نہیں بڑی جماعت ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں جب باقی آوازیں آسکتی ہیں تو پھر آپ پھر یہ الزام بگا سکتے کہ پی ٹی آئی جتنی بھی بڑی جماعت ہو وہ سولو فلائٹ کر رہی ہے اور مقصد کیا ہے ابھی بکل نہیں میں تو اس کے اوپر آپ کو پتا ہے الیکشنز جب تھے تو ہم اس وقت بھی کہہ دیتے ہونے چاہیے پشین کے حساب سے مگر وہاں پہ جو نعرے لگے اور مولانا کو آپ نے اور آج اسد کیسے صاحب نے رابطہ کیا ان کے ساتھ مگر آپ نے ان کو افینٹ کیا ہے وہ نعرے لگے لگوائے گئے شیرمزل صاحب نے کہا تھا کنہ لگائے انہاں کہتے تو شاید زیادہ بہتر تھا نہیں نہیں دیکھیں میرے خیال میں اتنی پولرائزیشن واقع ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں کہ ہم ہر ایک چیز پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں اور عوام کا مائنڈ بھی جو ہے وہ میک اپ ہوا ہے یہاں پہ لوگوں کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے اور یہاں پہ لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا کہ کچھ ہمارے ساتھ جو اس موومنٹ میں جیسے یہ بڑی ہوگی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری مخالفت کی ہے مقصد صرف ایک ہے آئین کی بالدستی ہے آئین کی بالدستی ہے وہ آئین جو نو اپریل دوہزار بائیس کے بعد آپ کو یاد آیا ہے وہ آئین ہمیشہ یاد آیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ پی ٹی آئے بنسبت ساری اور جماعتوں کی جو ہے میرے حیال میں آئین پر کھڑی ہوئی ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ آوویسلی جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے لئے ایک موقع ہوتا ہے اتنی کلینزنگ ہو گئی ہے ابھی بھی میں کہوں گا پی ٹی آئے کوئی پرفیک جماعت نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں لیکن پبلک عوامی جماعت ہے لیکن ابھی ہمیں یہ ضرور ایک کلارٹی اور ویجن ہے کم اس کا مجھے ہے اور بہت سے ساتھیوں کو ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے پاکستان کو اسی آئین اور اسی سسٹم کے تحت چلانا ہے جو کونسٹیوشن میں لکھا گیا ہے اس سے پہلے کہ خورم صاحب کے پاس جاؤں ظاہر ہے تیمور جھگرہ صاحب ایک بڑے اچھے ڈیبیٹر ہے اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا میں ان کو تب سے جانتی ہوں جب یہ سٹوڈنٹ لائف میں ڈیبیٹنگ میں تھے تو میں اس لئے ہی حوالہ دے رہی ہوں کہ انہوں نے پلیٹ فارم دے دیا وہ کہہ رہے ہیں ہم آئین کی بالدستی کے لیے یہ جنگ لڑیں گے یہ تحریک آئین کی بالدستی کی ہے بلکل ساری سیاسی جماعتیں یہی بات کر رہی ہیں ان کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ پبلک سپورٹ ہے نہیں انہیں وہ کہتے ہیں انگریزی دا دیتے پنجابی دا دا جتے لگتے ہیں اتھے لا یہ آئین قانون ہماری ساری سیاسی جماعتیں اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے نو اپریل کا ان کو حوالہ دیا تو اس سے پہلے انہوں نے آئین توڑا صدر وزیراعظم اور سپیکر نے مل کے ایک ایسا کام کیا جسے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے آئین شکنی کی اس کے بعد رول آف لا پہ آگئے ہیں مطلب ہمارا کام یہی ہے کہ اگر میرا دا لگ جاتا تو ٹھیک تھا اگر نہیں لگتا تو مجھائین اور قانون یاد آ گیا ساری ان کے لیے نہیں کہا رہا مطلب ہے کہ یہ ہمارا عمومی روئی ہے ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں یہ کسی ایک کا نہیں ہے ووٹ کو عزت دو دیش لے آپ مطلب وہ سب کہا ہے نا کہ جب عزت مل گئی تو اپنی مرضی سے عزت کو تبدیل کر لیا کہ اب حکومت میں عزت ہے پھر پبلک میں جو عزت ہو رہی ہے وہ اب ان کو پتا چل رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسہ ناکام تھا یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا نہیں ہوا ناکام کہا اسے اور صبح دس وجہ تھا اور سارا کچھ تھا اور اس کے اندر جس گرینڈ اپوزیشن کو یہ بنانے چلے ہیں وہاں جو ان کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں چاہے وہ کے پی ہو چاہے وہ کراچی ہو سندھ ہو یا وہاں ہو تو وہ مولانا فضل الرمان ہے میں خیالے پبلک اس میں وہ زیادہ میں یہی کہہ رہا ہوں جو سب سے زیادہ پیٹی آئی کے اپنے جلسے اگرام خان کی موجودگی کی بات ہے اس کے بعد مولانا فضل الرمان اس کے مقابلے کے جلسے دیتے ہیں تو یہ کوئی اکٹھا ہونا نہیں بن رہا یہ اپنا اپنا مفاد ہے کہ میں بڑا لیڈر بن جاؤں یا کوئی اور بن جائے یا کوئی خان صاحب کی جگہ خود ان کی پارٹی کے اندر جو کہ یہ بحث ہے بہت ساری ان کی جو کور کمارٹی کی گفتگو ہے یا ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ ٹویٹس پہ آئی وی ہوتی ہیں کہ کیا لڑائی اندر میں چل رہی ہے یہ بڑی سیاسی جمعاتوں میں ہوتا ہے آپ دیکھ لینا کہ آج کل ڈارلنگ رانہ سناؤلہ میہ جاوید لطیف خورم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو جو الیکشن ہار گئے ان کی گفتگو بالکل اور ہے جو جیت گئے جو گورنمنٹ میں وہ خاموش ہے نہیں مطلب وہ چینج ہوتی ہے یہ بات ہے خورم صاحب کیوں اب میں خورم صاحب کو بھی دے لیتا ہوں اس میں پھر ہم پریک کے بعد مزید اس پہ بات کریں خورم صاحب واقعی یہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہے یہ اپوزیشن ویدن دی پارٹی جو ہے وہ شروع ہو گئی اب آپ کی اس کو ایک علامتی طور پر سمجھا جائے یا نئے بیانیے کی تیاری کے طور پر سمجھا جائے ناظرین اکرام یہ گفتگو تو سن لیا آپ نے تیمور جگڑا صاحب کی ناظرین پاکستان تحریک انصاف پشین میں جلسہ کرنے کے بعد اب مختلف محالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پشین میں جلسہ ناکام ہو گیا پاکستان تحریک انصاف بری طرح نیچے چلی گئی ناظرین اب ایسا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں جلسوں کی طرف آ رہی ہے تو محالفین جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں مختلف بیانیے مختلف قسم کے تاثر دے رہے ہیں تو ناظرین ابھی تو محالفین کو اور بھی بہت سے جٹکے لگنے ہیں ابھی تو صرف پشین کا جلسہ ہوا ہے ابھی تو پنجاب کی طرف پاکستان تحریک انصاف آئی ہی نہیں اور صوبائی اسلامباد کی طرف بھی ابھی پاکستان تحریک انصاف نہیں آئی بہت جلد جب پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں جلسے کرے گی اسلامباد میں جلسے کرے گی درنے دے گی ریلین نکالے گی تو پھر محالفین کو جٹکوں پر جٹکے لگیں گے اور ناظرین یہ کوششیں صرف عمران حان کی رہائی کے لیے کی جا رہی ہیں بہت جل یہ سب کوششیں رنگ لے آئیں گی اور عمران حان صاحب جیل سے باہر ہوں گے ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ